شکرم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چکن بری بناتے ہیں سب سے پہلے تو چکن دھو کے نا اس کے بعد ایک فتیلی ہے اس طرح کی اس میں آپ تیل ڈال لیں چکن کو تھوڑا اس میں سرائی کریں آپ صحیح ہے اس کے بعد اس نے ذرکہ پیس ڈالیں اور اس کی خوب بنائی کریں ابھی یہ جوانا تھوڑا بہت خون ہے اب اس کی صحیح آپ سرائی جب اس کو کریں گے تو یہ جوانا پیس کا خون وغیرہ بھی ختم ہوگا اس کے بعد اس میں آپ نے مسالے ڈال لیں ابھی اس کی بنائی ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس میں بریانی مسالے کا پیٹٹ ڈالیں گے یہ ہے شان بریانی مسالہ یہ آپ تقریباً پورا پیٹٹ اس میں ڈال لیں اس مسالے میں سب کچھ ہی ہوتا ہے تقریباً اس کے انگریڈنس پڑھ لیے گا سب کچھ ہوتا ہے اس میں تو یہ ڈال دیں اس کے علاوہ کوئی ایڈیسنل ڈالنے کی پیٹٹ نہیں ہے یہ ڈال کے اس کے بعد آپ نے بنائی کرنے ہیں صحیح اس کی پیٹٹ ہے نا تھوڑی کی آنچ آپ نے پیٹٹ کر لینا ہے بنائی کر کے تو ابھی یہ بنائی طرح اس کی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیماتر ڈال لیں ٹیماتر یہ کارڈ کے رکھے ہیں تھوڑے سے ٹیماتر ڈالنے پھر زہی ڈالنے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنا کتنا ڈالنا ہے دیر دیکھیں ابھی یہ بنائی ہو گئے یہ اس کے مسالے کے ساتھ اب آپ ڈالیں اس میں ٹیماتر یہ جانا اس میں ٹیماتر اس میں کافی ہوں گے یہ جو مروژی ہے تقریباً یہ تھی پونے دو کلو کی پونے دو کلو سے ٹھوڑی کم کپی مروژی ہے اس میں ٹیماتر اس میں کافی ہوں گے اور پھر یہ ہے دھئی تو دھئی بھی آپ نے جانا اس میں ڈالنا ہے یہ ہے تقریباً اتنا دھئی ڈال دیں اب یہ سب ڈال اس کی خوب آپ بنائی کریں جب تک صحیح اس کی گریوی نہیں بن جائے گی بلکل میش نہیں ہو جائیں گی ٹیماتر تب تک بلکل اس کی بنائی کریں اس کی ٹیماتر بلکل میش ہو جائیں گی گریوی بلکل بن جائے گی اب یہ بنائی کے ساتھ سے چل رہی ہے لیکن ایک چیز آپ کو اور بتانی ہے چاول بھی جو ہے نا آپ نے بوائل کر کے رکھ لینا ہے الگ سے تو میں نے تو یہاں پر کر رکھتے ہیں پہلے سی جو ہے پہلے میں بتانی ہے تک ادا میں نے چاول بوائل کر کے رکھے ہیں تو آپ بھی اس اتنا چاول بوائل کر کے رکھے ہیں بس ایک بڑے سے اس میں پتیلے میں ڈالیں آپ پانی اور کھلا پانی ڈالیں اس میں چاول ڈالیں اس کو اپنے زیرا کالی میچ وغیرہ ڈال دیں زیرا کالی میچ وغیرہ ڈال دار چینی لونگ وغیرہ ڈال دیں اس کو آپ بس جب یہ بلکل نارم ہو جائیں گے بلکل ہلکا تھا تو بس یہ آپ کے پورے علیے میں چاوڑ اس کے لئے کلر بھی استعمال ہوتا ہے اس میں اس طرح کا کلر ہوتا ہے مالٹائی کلر اس میں گھول لیں اور پانی ڈال لیں اور کلر تھوڑ سے ڈال کے اس کو گھول کر رکھیں دوسرا یہ کہ کیبڑا ایسنس ہوتا ہے بریانی ایسنس ہوتا ہے اگر وہ آپ نے ڈالنے آپ کی مرضی ہے کیونکہ مجھے تو بسن نہیں اس لیمائنی ڈالتا تو نیچرلٹ یہ ذرا اچھا لگتا ہے لیکن اگر ڈالنا ہے اس میں تو آپ نے اس ہی میں ڈال دیں تھوڑا سا اور اس کو مکس کر لیں یہ اینڈ میں جب ہم اس میں چاوڑ بھی ایٹ کریں گے نا اس کے بعد اس کی مکسنگ کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا پھر ہم جو ہے ادھرک کٹی بھی باریک باریک ہریمیچ کٹی بھی پودینہ کٹا ہوا اور ہر ازمیاں کٹا ہوا یہ سب اوپر ڈال کے ساتھ یہ سب کلر جو ہے پورا ایسے ایسے کر کے پھیریں گے اور بس پھر اس کو دم پر لگا دیں گے اب یہ بالکل جو ہے چکن کی گریوی تیار ہو گئی ہے بس اب اس میں ہم نے چاوڑ ایٹ کرنے تو ایک چیز جو بتانے کی وہ یہ تھا کہ مرگی تقریباً پونے دو کلو کی ہونا اور تقریباً سافی ایک کلو بنتی ہے اور اس میں چاوڑ بھی تقریباً ایک کلو اور گریوی آپ اپنے حساب سے اس میں بنا لیں مسالہ بس ایک پیکی فو ڈالنا ہے شان کا مسالہ چاوڑ چاوڑ ڈال کے اس کو اچھی طرح اوپر نیتے مکس کر لیں چکن کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو کلر ہے یہ آپ اس طریقے سے ایسے کر کے ڈالیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے تقریباً کافی ہوگا اتنا کلر اور پھر یہ سب چیزیں ہر ادھنیا ہر ایمیج کا ٹی وی اور ادھرک کا ٹی وی یہ چیزیں ڈال دیں آپ ہو دینا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایکسٹرا میں تو نہیں ڈال رہا یہ ادھرک ڈالا اوپر ٹھیک ہے یہ ہر ایمیج ڈالی یہ جو ہے ڈھنیا ڈال دیا صحیح ہو گیا اب آپ نے اس کو دم پر لگا دینا نیچے تباہ رکھیں پہلے آپ نے خوب تیز کرنا طبی کو اس میں سے اوپر آپ نے بے شک فائل لگا دیں یا کور لگا دیں تو جب صحیح بھاپ بن جائے تو بس ٹیولے کو بلکل آپ نے سلو کر دینا بلکل لائٹ سا جو رکھنا ہے اور تقریباً آپ نے اس کو بیچ سے پچیس منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے بس پھر بعد میں دم کھولیں اور آپ اس کو مکس کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بریانی بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ بھی آپ کو جو ہے بریانی کے مختلف ریسپیز بتاؤں گا ابھی تو یہ ایک ریسپی ہے اس کے علاوہ بھی بہت طریقے سے بریانی بنتی ہے انشاءاللہ آگے آپ کو مٹن بریانی بھی بتائیں گے بیوت بریانی بھی بتائیں گے پلاو بھی بتائیں گے انشاءاللہ کافی آپ کو ریسپیس بتائیں گے اوکے جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا